ایک ایک برمانڈ ایک ایک روم میں لٹکا ہوا ہے تو ایک آدسی کے برت کے دن کیا کرنا آگ لگے بستی میں ہم تو رہیں گے مستی میں سیدھی بات ہے بیہا ایک دن بستی مطلب تمہارے وچاروں کی بستی یہ کوئی بستی نہیں سیام نگر کی بستی نہیں اس میں تو آگ لگے تو دوڑنا بجھانا اپنا گھر ہے لیکن تمہاری جو بیچاروں کی بستی یہ جو گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے سائیکو پیشنٹ بن گئے ہو ایک گھر باہر میں ہو کوئی بری بات نہیں ہے پر یہ دماغ میں جو تم نے پانسو گھر بنا رکھے ہیں یہ تم کو تکلیف دیتا ہے چار بچے ہیں ایک پتی ہے ایک پتنی ہے ماتا ہیں پتا ہیں نوکری ہیں یہ کوئی بہت بڑا بیوہر نہیں ہے اب یہاں جی سنو گے کہ بھگوان میں سولہ ہجار ایک سو آٹھ بیوہر کی ہے سولہ ہجار ایک سو آٹھ تو دیکھ کے ساتھ دس دس سنطان دیڑھ لاکھ سے اوپر تو سنطان ہے بھگوان کی تو یہ گھر پریوار جنجال نہیں ہے کیا کرے مہاراج جی بڑا گھر پریوار میں بیست رہتے ہیں اور کیا ہوا سامپ نکل گیا کائی اتنا ڈر رہے ہو جانے تو بیچاری وہ تم سے نہ ڈر جائے کیا ہوا چلو چلو تم بیٹھے رہو باقی لوگ جاؤ ایک آدمی کوئی بتاؤ مہاراج میرہ کے پاس سامپ بھیجا تھا رانہ نے اور وہ گلے کا ہار سمجھ کے پہن لے ہماری میعہ کو دیکھو نکال دو نکال دو کوئی ہو تو سمپیرہ ارے سیوراتری اتنی تگڑی ہوئی کہ بھگوان تم پر بڑے پرسند ہو گئے آج تمہارے گلے میں لپٹ کے تمہارے گھر میں جائیں گے چندہ مت کرو آپ لوگ جب بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے کہ اب ہم لوگ ٹھیک ہیں اور جہ جہ اسری راتیں کہو گے تباگے کی قطعہ شروع کریں گے نہیں ابھی تو آدھے من سے کہہ رہے ہو جہ یہ اسری سامپ کہہ رہے ہو تمہارے بولنے سے کیا ہوگا سامپ تمہاری طرف نکلا جس کے طرف نکلا ہے وہ بولے بڑا نکل رہو یہاں پہ بول رہے ہیں یہ راتیں تم بولو بھئی جہاں نکلا ہے شلو تمہاروں موڈ ہے اب سنائی دیتے ہیں بھئیہ تھوڑا سا اور ٹھیک کرنے کا بریاست کرو اگر ہو جائے تو نہیں تو بگاڑ مت دیو اور نہیں تو آج انتیم دین مہارا جی ہماری تمہاری دونوں کی قطع ہو جائے گی تو پریوار کوئی جو تم صدا کہتے ہو گروہ جی ہم کوئی بابا جی تھوڑی ہیں سکریہستی لوگ ہیں تھوڑا پریسان رہنا تو بنتا ہے بھئی یہ پاٹ تم کو کس نے پڑھایا ہے کہاں سے پڑھے ہو کیونکہ ہم بھی بڑے ساستر اتیادی پڑھتے رہتے ہیں وہ ہم کو نہیں ملتا بید ویدانت ساستر سار سے دھند ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں تو دمران یہی ہمارے وہ کام ہے اور کیا ہے ہم تھوڑی بوٹر لیسٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کتنے بوٹر ہیں ہمارے بوٹر تو بید میں بیٹھے بلکہ سری کرشن تو ادھو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھو آسرم دھرم میں سرمسریشت دھرم گرہست دھرم ہے بھگوان کہہ رہے ہیں اور تم جب بھی کسی سادھو کسی گروہ کے پاس جاتے ہو تو اپنی مجبوری بتاتے ہو کیا کریں مہارا جی گرہستی ہیں بڑا بھگوان صحیح بول رہے ہیں کہ تم صحیح بول رہے ہیں میں بڑا کنفیوچ رہے ہیں بڑا کنفیوچن ہے مجھے کیونکہ بھگوان تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے مستی والا آسرم ہے باباؤں کے آسرم سے بھی جیدہ آنند کہیں ہے تو گرہست آسرم میں ہاں گرہست کے بارے میں ایک اور سن لو آسرم مطلب جہاں بابا لوگ رہتے ہیں صرف اسی کو نہیں کہتے تمہارا گھر بھی آسرم ہے گرہست آسرم سمجھ گئے اس لئے آسرم کو کیول ٹارگیٹ مت کرنا تمہارے بھی گھر میں آگ لگ جائے گی ہمارے سناتن ساستر میں یہ آسرم ہی ہیں گرہست آسرم کہتے ہیں گھر دوار میں ہی کہتے ہیں یہ کادر کھان کا پکچر میں ہی ہے کہ اپنا گھر ہے اس ورک سے سندر یہ سناتن سلسکرتی کا ہے گرہست آسرم وہ آسرم جہاں سرشتی کے نیم کے انکول منوسی اپنے جیون میں مانو جیون کے چرم پرم لکش در لبھو مانوسو دے ہی دے ہی نام چنبھم گرہ تترابی در لبھم منی بای کنپ پریا درشنم یا کائین و آچا منسیندری ایوہ بھدھیات مناوانوسو سبھاوہ کرو تیریت سکلم پر سمئی نار آئے نائی تی سمر پی اس سدھانت کا پالن کرتا گرہست میں کمل دھان کا بھوسا نہیں نکالنا گھر میں بیٹھ کر کے بھوسا یہاں سے نکالا وہاں رکھا جوتا وہاں سے اٹھایا وہاں رکھا دیپاولی میں تھوڑا رنگ پچھاڑا کروا دیا سٹکنی ٹوڑ گئی تو سٹکنی لگوا دیا پرانے ٹائز ہو گئے تو نیا مکرانہ لگوا دیا اس کوٹی ہٹا کر کے پڑیا کار لے آئے کیونک اس کو گرہست ہو نہیں دی یہ بیوستائیں ہیں کرتے رہو یہ تو آسرموں کو بھی کرنا پڑتا ہے جہاں بابا لوگ ہیں جن کو بھرکت کہتے ہو تو پھر نکلا آج لے جائے گا ایک دو گلگ رہا ہے مانے گا نہیں بھئی آیوجک تم سے نہ پکڑائے تو ہم پکڑ کے مو اٹھا اس کو اٹھا لے مارا ہے ہم کو کلائے اس کو پکڑ دیں گی ایسے بھی ساکھ کو ہم ایسے پکڑ دیں دور اتنا ڈر لگ رہا ہے تم کوئی ہو پکڑنے والا تو پکڑ کے لے جاؤ کہیں اپنے دوسمن کے گھر کے آس پاس چھوڑ دو چلو آج تھاکر جی کی بڑی کرپا ہے ہم بھی اسے ہی موجلیں بیچ بیچ میں اچھا مجھے کی بات دیکھو وہ اس سے ڈرتے بھی اور بھیڑ بھی وہی لگائے ہوئے تو تو کنارے ہڑ جا جو دو چار لوگ ہیں پکڑ لیں گے کیا ہوا کیا ہوا لپک جائے گا گردن میں سب کیا ہوا نکل جائے گا اس میں بھولنا ہے اچھا ہٹا ہی دیکھیں یہ اس کو بھی تھوڑا ٹھیک کریں دیکھیں بھائی بھاگوت کا لقش ہوتا ہے تیاغ جیبن میں تیاغ اور بیراغ گیا جائے آخر ساتھ میں دن دو مائلک سے ہمارا تیاغ ہوا یہ کم بیراغ گیا ہے میرے لی دو سامنے سے ہٹے اب یہ بچا ہوا جب ہے جب نہ ہٹ جائے ہم تو اپنے لقش کیوں اور اگرسر ہیں بھاگوت تو ہمیں سب کچھ ہاں ماتا جی پکڑیے گا پکڑ دیجئے گھر میں دو بچے ہوں تو پکڑا نہیں رہے بھی تک ایک رات کو نو بجے آتا ہے ایک رات کو بارہ بجے آتا ہے سامنے پکڑیے گی بتاؤ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کتھا ہو تو وہ بھیڑ وہاں سے تھوڑی کھالی کرا کے یا تو پیچھے بٹھا دو نہیں تو وہ بار بار بیچ بیچ میں ہوتا رہے گا کیا مطلب ہے take a smart decision ساتھ بھی دین اگر ایسے decision لوگیں سیام نگر والوں ناکپر والوں تو ہم بھی بڑے افسوس سے جائیں گے کہ کائے کو کتھا سنایا بھئی بھاگوت تم کو نرنے لینا سکھاتی ہے smart decision لے آگے جیے ایک ہی بار میں ارے بھائی جب بیٹھائے گا تو تھوڑی کچھ بیٹھے گا پھر نکلے گا تو پھر وہ بھاگیں گے سب تمہارے بیٹھاوے سے بیٹھ رہے ہیں وہ بھگوان کہیں گے بیٹھیں گے تو بھی نہیں بیٹھیں گے کہیں گے بھا بھگوان ہم ہی گلے جانے آئے ہو سرو کریں ہاں تو اٹھا کے بولیے یہ تو پہلی بار بھی اٹھائے تھے کچھ دیر پہلی پھر کیسے اٹھ گیا تو ہاں تھا نہیں اٹھ رہا ہے تم زیادہ اٹھ رہے ہو آج چلو آندم تالی مارو ایک بار جو اور سے موسیقا ہاں تو موسیقی جوڑ سے لاسٹ فیپٹین سیکنڈ جائے 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 سری راد ہے جائے جائے سری راد ہے جب دیا تب پیا نہیں جائے 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 موسیقی